السلام علیکم آئیے میں آس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ لوگ کی اسٹیٹ لائب انشورنس کی فائل جو ہر کھو جاتی ہے یا پھر جل جاتی ہے پھر آپ کے بچے وغیرہ اسکو کھو دیتے ہیں خراب کر دیتے ہیں تو اس کیس میں آپ کو جو ہے پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اپنی جو انشورنس کی فائل ہے وہ اسٹیٹ لائب انشورنس سے ڈوبلیکیٹ کیسے ایشو کروا سکتے ہیں تو اس کا ایک جو ہے پورا پروسیس ہوتا ہے یہ پورا پروسیس جو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ لوگ کی انشورنس کے فائل کھو جاتی ہے تو آپ کو جو ہے نیوز پیپر والے کے پاس جانا ہے اور وہاں پہ جو ہے ایک ایڈس جو ہے وہ دینا ہے تو اس ایڈس میں جو ہے آپ کو جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ لکھانا ہے جس میں آپ کو اپنا پولیسی نمبر مینشن کروانا ہے اپنا نیم اور جس زون سے آپ نے پولیسی بنوائی تھی وہ دینا ہے اور اس میں ایک جو ہے آپ کو اسٹیٹمنٹ لکھانا ہے کہ میری فائل جو ہے وہ گھوم ہو چکی ہے اور جس شخص کو بھی ملے وہ مجھے ریٹن کر دے اور اگر نہیں ملتے تیس دن کے اندر اندر تو میں اسٹیٹ ٹائف کو کہہ رہا ہوں کہ میری جو فائل ہے وہ دبلیگٹ مجھے ایشو کر دی جائے تو یہ ایک اچھا تھا اپنی ورڈنگ میں آپ جو ہی لکھا سکتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو اچھے تنداز میں اس کے بعد کیا کرنا ہے جب آپ ایڈ دے دیں گے اس کے بعد آپ کو جو ہے تیس دن کا انتظار کرنا ہے آپ کسی بھی ڈیلی نیوز پیپر میں دے سکتے ہیں آپ آمن نیوز پیپر میں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی آپ کے لیے سویٹیبل ہو نیوز پیپر اس میں آپ جو ہے دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جب وہ ایڈ جو ہے تیس دن ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو اس نیوز پیپر کو لے کے جو ہے آپ کو اسٹر ٹائپ انسورنس کے آفیس جانا ہے وہاں پہ ایک دپارٹمنٹ ہوتا ہے پولیسی ہولڈا سرویسز دپارٹمنٹ پی ای 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 س ڈپارٹمنٹ وہاں سے آپ کو ایک پرفورمہ ملے گا جس پہ لکھا ہوگا جس پہ پورا سٹیٹمنٹ لکھا ہوگا کہ فائل گھومنے کے صورت میں پوری ایک اپلیکیشن ٹائپ کے لکھی ہوئی ہوگی آپ کو وہ اپلیکیشن جو ہوگا پرفورمہ جو ہوگا وہ آپ کو ایک ایک سٹیمپ پیپر ہوگا افیڈیوٹ بنوانا ہوگا اور اس کے اوپر پورا کوپی کروانا ہوگا وہ پرفورمہ سہی یعنی ٹائپ کروانا ہوگا اس کے بعد آپ کو اس پہ سائن کرنا ہوگا تھم لگانا ہوگا اور اپنی ای ای سی کوپی اور ایک اسٹیٹڈائیوی انسورنس کے نام پہ ایک اپلیکیشن لکھنی ہوگی اس اپلیکیشن میں آپ کو وہ لکھنا ہوگا کہ آپ کی اسٹیٹڈائیوی انسورنس کے فائل جو ہے گھوم ہو چکی ہے اور آپ کو ایک ڈبلیکیٹ فائل ایشیو کی جائے تو یہ آپ اپلیکیشن اس چیم پیپر اور اپنا نائسی وغیرہ اٹیش کر کے ساتھ میں اور اس کے علاوہ ہوگا یہ کہ آپ کی جو ڈبلیکیٹ ایشیو ہوگی فائل اس کی ایک چارجز ہوتی ہے ایک فیس ہوتی ہے تو فیس جو ہوتی ہے یہ پولیسی کی اماؤنٹ پر ہوتی ہے تو سم ایشیوٹ اماؤنٹ اگر آپ کی ایک لاکھ روپے ہے تو فیس تقریباً تین سو روپے اور اگر دو لاکھ روپے سم ایشیوٹ اماؤنٹ ہو تو اس کی فیس جو ہے چھے سو روپے اسی طرح اگر تین لاکھ روپے سم ایشیوٹ اماؤنٹ لے تو اس کی فیس نو سو روپے سم ایشیوٹ اماؤنٹ جو ہے جو آپ کی بیس سال میں آپ کی اپنی اماؤنٹ جمع ہوگی اس کو سم ایشیوٹ اماؤنٹ بولتے ہیں یعنی اگر آپ دس ہزار روپے سلانہ دے رہے ہیں تو بیس سال میں آپ کے دو لاکھ روپے ہو جائیں گے تو دو لاکھ روپے جو ہیں اسے سامشیٹ بولتے ہیں اس کے پر یہ فیس لی جائے گی تو نیوز پیپر کے تقریباً جو آپ کا خرچہ آگا چار سو پانسو روپے نیوز پیپر میں ایڈ جو دیں گے اس کے آپ کے جائیں گے سٹیم پیپر آپ کے بن جائے گا چار پانسو کا اور تین سو روپے تو ٹوٹل ہارڈلی جو ہے پانہ سولہ سو روپے میں آپ کا یہ پورا کام ہوگا اس کے بعد آپ یہ ریسیپٹ اسٹیم پیپر اور جو آپ نے اپنے اپلیکیشن لکھی ہے نائیسی یہ تمام چیزوں کو آپ ایک ساتھ کر کے اٹیش کر کے آپ پولیسی ہولڈا سرویسز میں سمیٹ کروا دیں گے اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے ایک من سے لے کے تین من تک جو ہے آپ کو انشاءاللہ فائل جو ہے بنا کے سٹیل ٹائپ کے طرف سے دے دی جائے گی ڈبلیکیٹ تو یہ بلکل آسان پروسیز ہے یہ کوئی اتنا لمبا پروسیس نہیں ہے آپ کو سیمپل جو ہے نیوز پیپر والے کے پاس جانا ہے پھر اسٹیم پیپر بگوانا ہے پھر پولیسی ہولڈا سرویسز میں آپ کو سمیٹ کروا دینا ہے تو آئی ہو تمام چیزیں کلیر ہو گئی ہوں گے اگر اس حوالے سے کوئی بھی کیوری ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ بھی پولیسی کروانے میں انٹرسٹیڈ ہیں وہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر اسکرین پر آرہا ہوگا 03132618209 اور مجھ سے آپ اگر ملاقات کرنا چاہتے ہیں میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو میرا آفیس جو میں شہر فیسی سے آپ وہاں پر آ سکتے ہیں مجھ سے میٹنگ کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہر قسم کی پلانس ہوتے ہیں اس میں چھوٹے پلان بھی ہوتے ہیں بڑے پلان بھی ہوتے ہیں آپ کی انکم کے مطابع آپ کو پلان بنا کے پروائیٹ کر دیا جائے گا جب آپ بلکل سیٹسفائے ہو جائیں گے تو پولیسی آپ لے سکتے ہیں تو آپ بلکل رابطہ کریں مجھ سے اور کراچی میں رہتا ہوں میں کراچی والے مجھ سے جو ہے رابطہ کریں تھانکس پر وچیں خدا اس طرح نے تو میں نے مشہوری میں کھونا تھا کہ سٹیٹ لائف یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے لیکن آج جب مجھے چیک ملا ہے بیس سال بعد خدا جانتا ہے مجھے یقین ہو گیا اور میں نے خود بھی سٹیٹ لائف کو جائن کر لیا ہے کہ لوگوں کی بلائی کر سکتا ہوں یہ آپ کی اپنی بلائی ہے آپ کے بچوں کی بلائی ہے حاصل کریں تحفظ بجت اور منافع ایک ساتھ فری فری سٹیٹ لائف کی تمام سرویسز بلکل فری پرانی پولیسی پر کرزا مچارٹی کلین ڈیکٹ کلین ہاتھ ساتھی کلین نیو پولیسی کے لیے مشروع بلکل فری اسلام علیکم آئیے میں آز اسٹیٹ لائف انشورنٹ ایڈوائزر دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اسٹیٹ لائف انشورنٹ کا ایک ایسا پلان بتاؤں گا جسے ہر شخص لے سکتا ہے بہت سانے لے سکتا ہے اس پلان کو لینے کے لیے کوئی قید نہیں ہے جو لوگ جوب کرتے ہیں وہ بھی اس پلان کو بہت سانے لے سکتے ہیں اور جن کا اپنا کوئی بزنس ہے یا کوئی شاپ بغیرہ وہ بھی اس پلان کو بہت سانے لے سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو اس پلان کا نام جو ہے وہ انڈورمنٹ پلان ہے ٹیبل 0320 اور اس پلان میں جو بھی آپ کو چیزیں بتائیں جائیں گی وہ وقت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو ملیں گی تو اس میں دیکھیں اگر آپ کی سیونگ جو ہے سالانہ بیسس پہ 30,000 روپے ہے اگر آپ سالانہ جو ہے سال کے 30,000 روپے بچت کر سکتے ہیں سالانہ اپنے پاس جمع کر سکتے ہیں تو آپ کے لئے یہ بہت زیادہ بہترین جو ہے پلان ہے اور اس پلان میں جو ہے آپ اگر سالانہ بیسس پہ 30,000 روپے پی کریں گے تو 20 سال کے بعد 20 سال اس کا ڈوریشن ہے 20 سال کے بعد آپ کو جو اس کا ریٹن ملے گا وہ تقریبا 25,000 سے 27,000 روپے اس کا آپ کو ریٹن ملے گا اس میں اور بھی بینیفٹس ہیں اگر آپ کی پالیسی کو 3 سال ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کو لون بغیرہ چاہیے تو آپ جو ہے 80% لون بھی لے سکتے ہیں جو آپ نے اماؤنٹ جمع کروائی ہوگی اس کے اوپر اس کے علاوہ فیملی کو سپورٹ کیا جاتا ہے دورانے پالیسی خدا نہ خاصہ جس شخص نے بھی پالیسی کروائی اس کی دیت ہو جاتی ہے تو اس کی فیملی کو دیت کلم کی مدویں جو ہے نیچرل دیت کلم کی مدویں 6 لاکھ روپے اور ایکسیننٹی صورت میں 12 لاکھ روپے جمع شدہ بونس دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس پلان میں جو ہے AIB رائیڈرز FIB رائیڈرز ADP رائیڈرز بھی ایڈ کروا سکتے ہیں جن کے فوائد بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں AIB رائیڈرز میں جو ہے انجری کلم ہوتا ہے دورانے پولیسی خودانہ خاصتہ کوئی باڈی کا پارٹ زائع ہوتا ہے جس میں آپ کے انگوٹھا اگر کڑیا یا کوئی آگ زائع ہو جائے تو اس صورت میں کمپنی AIB کلم بھی دیتی ہے اور FIB ہوتا ہے FIB ملتا ہے فیملی کا بینیفٹ ہوتا ہے اس میں جو ہے دورانے پولیسی دیت ہوتی تو اس صورت میں فیملی کو دیت کلم بھی دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی جو ہے سالانے بیسیت پہ پینشن کا بھی ایک چیک دے جاتا ہے جس کی امانڈ بھی ایک اچھی امانڈ ہوتی ہے جو سالانے بیسیت پہ دی جاتی ہے ADP ہوتا ہے ADP میں آپ کا جو دیت کلم ہوتا ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے یعنی دیت کلم آپ کا چھے لاکھ روپے ہیں تو آپ کو بارہ لاکھ روپے دی جاتے ہیں اس میں اس پلان کو لینے کے لیے جو ڈاکومنٹس رکائیڈ ہیں اس میں آپ کا اپنا نائیسی ہونا چاہیے جو شخص پولیسی لے رہا ہے اس کا نائیسی ہونا چاہیے اور نومینی میں جس کو رکھنا چاہتے ہیں اس کا نائیسی کوپی ہونے چاہیے اور جس وقت آپ یہ پولیسی لیں گے اس وقت آپ کے پاس سکریمت تیس ہزار روپے ہونے چاہیے یہ تیس ہزار روپے کوئی فکس آمانڈ نہیں ہے آپ جب اپنی پولیسی میں رائیڈرز کو ایڈ کروائیں گے بینیفٹس کو ایڈ کروائیں گے تو وہ کم زیادہ ہو سکتی ایمانڈ جو لوگ بھی اس پولیسی کو لینا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر اسکرین پر آرہا ہے میرا جو آفیس ہے وہ میں شارف فیصل پر ہے آپ لوگ وہاں بھی آ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے چھوٹے پلان بھی موجود ہیں اس سے اور اگر آپ کو اس سے بڑے پلان چاہیے جو تقریباً ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ پچاس آزار تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ کی سروری کے مطابق پلان بنا کے آپ کو پروائیڈ کر دی جائیں گے تو آئی ہوب تمام چیتے کی ضرور چکی ہوں گی اگر اس حوالے سے کوئی بھی کیوریو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تھانکس فر وچیں خدا حافظ